حضران ذرا ہر بات توجہ فرمان دے دایا نے عرض کر دیتا کہ تین کٹھیاں طلاقانی ہندیاں اور اقلی دلیل ہون اقل نہ غور کریے بندہ طلاقی نو دیندہ ہے آپنی ذرا اچھی بولے آجے بندہ طلاقی نو دیندہ ہے آپنی بیوی نو تے جدو طلاق دیندہ ہے طلاق دا مقصد کی یہ میاں بیوی دا رشتہ ختم انجی کا لینا طلاق نہ کی ہندہ ہے میاں بیوی دا رشتہ ختم جدو نے ایک دفعہ بول کے کیا یا لکھ کے کیا طلاق جا تین طلاقی لکھ کے کیا زبانی کیا تین دفعہ کہنا تین دفعہ جدو پہلی دفعہ کیا ہے طلاق ہر مسلک دے مطابق اور طلاق ہو گئی ہے پہلی دفعہ کہنا لی ہونو دیو بیوی نہیں رہی کیوں بیوی طلاق کلیر جا کے تینہ مینہ چونی ہے لیکن بیوی نہیں رہی ہونو بیوی نہیں رہی تے دنجی دوا فیر کہیں دا جا تینو طلاقی ہو دنجی کنو دے رڑے ہے تے بیوی تے ہائی نہیں ہو دی کوئی گا دی گور کر رہے ہو نا اس حدیث نوں میں تو انہوں اکلی دلیل نہ سمجھا رہی ہاں پہلو بیوی بنائے گا تے پھر طلاق دجی دے بے گا نا رجوع دیکھو نا ہونو سنو نبی دبودی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حیدی حالت دے اندر مقصود ایام آئینے نہ دی بیوی نو حضرت عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دیتی ہے میرے پیغمبر فرما دے نے اس حالت اندر طلاق نہیں دے دی نبی پاک فرما دے نے رجوع کر انہوں اپنی بیوی بنا رجوع کر بیوی بنا جدو گسل کر لے گی تو اور بے چاہے گی پھر طلاق دیں ہونے درہ خالتے گوھر کرے آجے جے ایک طلاق تو با دجی طلاق بغیر رجوع تو یہ تے حضرت نبی اکرم ایک یوں فرما رہے نے رجوع کر بیوی بنا دجی طلاق واسطے بیوی بنا جے بیوی نہیں تے دجی طلاق نہیں تے جڑا کٹھیاں تے اندی اندی تے طلاقی 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 ہونے دے سو امام داری نر ہو گئی یا لے تے نا پہلی باری تے ہو دی بیوی سی طلاق ہو گئی دجی تیجی پر جڑا کہہ رہے ہو دی بیوی نہیں بیوی تے ختم کر بیٹھا ہے ہاں طلاق دیتی سلا ہو گئی پھر بینے بعد دو مال سال بعد دو سال بعد دسہ سالہ بعد اللہ نہ کرے اللہ کرام اچھے اتفاق دے خدا انخواستہ پھر دجی طلاق ہو گئی ہونے پھر سلا ہو گئی ہونے کینیاں طلاق ہو یہاں دو دو طلاقہ دو سلا ہونے دو طلاقہ دے دو سلا ہو گئی یعنی اتطلاق مراتان رب العالمین نے قرآن پاک سورا نیسا اندر فرما دی تاکہ رجی طلاقہ دونے رجوع کرنوالیاں طلاقہ دونے حضرت ایسا سیدھی کا فرما دی آنے کہ لوگی طلاقہ دیندے کئی کی طلاقہ دیندے طلاق دیندے پھر سلا کردے پھر طلاق دیندے اتقوری ہوندے قریبان دی سلا کر لیندے رب العالمین نے ایک حد بندی لان دیتی ہے کہ آج اڑا کمسا پھڑ لے ایتنا بیبیاں دے ساس کاندے ہو خبر دا پہلی دفعہ طلاق دیتی ہے سلا دا موقع دے دیا گا دوجی دفعہ دیتی ہے سلا دا موقع دے دیا گا جے تسی دو دفعہ طلاق دے کے سلا کر لئی تیتی جی طلاق دیتی دے ہونکی سا ختم ہون ادت دے اندر بھی سلا نہیں ادت تو بعد بھی نکا نہیں ہونکی ہوئے گا ہون بی بھی ادت پوری کرے گے ادت پوری کرن تو بعد ادت پوری کرن تو بعد حتی تانکے حضا ہو جان گہی را ہونکی سے اور مرد نہ نکا کرے گی وسندی نیتیں کرے گی حضرت عبداللہ بن عمر جی اللہ تعالیٰ مستدرک کے آقم میں چاند ہے نہ تو سوال کیتا جاند ہے عبداللہ بن عمر جی تیدہ سنا دو پرانے ایک پرانے اپنی بیوی نورتی نے طلاقاں دے دیتی آنے پہلی طلاق دیتی سلا کیتی دوچی دیتی سلا کیتی پھر طلاق دے دیتی انہوں دی بیوی ہوتے ہوگی یہ حرام کسی نے کہا اللہ دیا بندیا تیرا پرانے طلاقاں دے دیتی ہے تو دیتی نکا کرنے دیتی ہے پرانے جنہیں طلاق دیتی انہوں ہی کوئی پتہ نہیں میرے پرانے دی کی سوچے بیوی نویں پتہ نہیں کیا دی کی سوچے پرانے دیا میں نے طلاقاں کیتا ہے پھر انہوں نکاں کر کے طلاق دے دیا گا میرے پراؤستے حلال ہو جائے گی وہ پھر انہوں نکاں کر لے گا عبداللہ بن عمر کہنے نے اسی یہ ہو جے نکانو نبی پاک دے زمانے میں زنا کہنے سے گالدی شمج آ رہی ہے یہ مستدر کا حکم اندر صحیح سمدنا فتوہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوتانو فرماندے نے سیزن آکیا کرنے سے ہوجینے کانو اور پتہ کی چلے آدھنا بات تے توجہ فرماندے آئے آئے آگر کو بندہ طلاق دیندہ کٹھیاں اگر کو بندہ طلاق دیندہ پھر صلا کر لیندہ ہے پھر طلاق دے کے پھر صلا کر لیندہ ہے ایک دو طلاقاں ہو گئی آنے ان اگر تیجی مرتبہ طلاق دیتی ہے تے بیوی یہ تے حرام ہو گئی ہے ان وصن دی نیتے مرد دی نیت وصان دیے اور دی نیت وصن دیے وصن دی نیتے نکاں ہویا کسے ہون مرد دینا ہون خدا رخانستہ او مرد دوسرا فوت ہو گیا ہے یا کسے وجہ تو طلاق ہو گئی ہے ہون پہلے مرد نہ نکاں کر سکتی ہے اگر او دی نیتے میں چار دے ہڑے دے کو لونے طلاق لے کے پہلے مرد نہ نکاں اے زنائے بیوی دی نیتے مرد دی نیتے یا اس عورت دی ماں پہنٹ پہو دی نیتے یا مرد دے کسے دی نیتے طلاق دو آ دیاں گے اگر کسے دی نیت وچ اے آگی گھل کہ آردی نکاں ہے اور نکاں نہیں اور زنائے میں نہیں کہہ رہے حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے حضران درہن باہت توجہ فرما دے رہا ہے جو اینے واضح دلائل موجود نے لیکن پھر بھی کو بندہ کبے کے حلالہ کرڑا ہو ایک قدوں کا لاندی ہے جدوں کے دینے ساڑھے تے تکلید واجب امام صاحب دی ساڑھے امامانی جو فتوہ دی تیسی او دے دے چلنا ہے قرآن چھڑ دینے حدیث چھڑ دینی ہے حسیٰ کہنے لوگ کو اللہ دا واسطہ جے تو اڑیاں اس تا دی حفاظت کرنو والا مسلک ایلے حدیث ہے تو اڑیاں اس تا دا دفاع کرنو والا مسلک ایلے حدیث ہے تو انو خالص دین دستنو والا مسلک ایلے حدیث ہے یہ دیتے غور کرلو اتبعو ما انزلہ الیکم میر ربکم جو تو اڑے وال تو اڑے رب دی طرفوں ناظر ہویا ہے او دیتے چلو اللہ او تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ الرحمن یا اللہ بیان کرنے اندر کوئی کمی رہ گئی میری طرفوں ہیں میرے مالک معاف کر دئی کوئی خوبی ہے وہ تیری طرفوں ہیں قبول فرمالائی اللہ میرے بیان نو بندہ نچیح طالب رمد بیان نو لوگاں واسطے مشعل راہ ہدایت دا ذریعہ بڑائی اور قیامت نو میرے اور تو انہیں سب واسطے اللہ نجام در ذریعہ بڑائے